موسیقی موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں فہیم الحسن اور آپ دیکھ رہے ہیں جی ایف پی پی ناظرین میں آپ کو لے کے آئے ہوں پرنس سینیپیک سینیما گجرہ مالا میں جہاں پہ آج گجرہ مالا کے عظیم الشان فنکار جناب سہیل احمد صاحب کی مشرقی اور مغربی پنجاب کی کاوی شو سے بنائی جانے والی فلم بابے پنگڑا پوندے کا پریمیر جاری ہے اس مووی کے دو شوز یہاں پہ ریلیز ہو چکے ہیں اور عوام کی خصوصاً گجرہ مالا کی لوگوں کی ایک کسیر تعداد اپنے گجرہ مالا کے اس عظیم فنکار کو دیکھنے کے لیے جوگ در جوگ تشریف لہ رہے ہیں تو آئیے میرے ساتھ ناظرین کے تاثرات جانتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ انہیں فلم کیسی لگے ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ یہ دو ننی ننی پریہ موجود ہیں جو کہ یہ مووی دیکھنے آئی ہیں بابے پگڑا پاندے تو ان سے بات کرتے ہیں اور ان کے تاثرات جانتے ہیں کہ یہ فلم کیسی لگ رہی ہے اسلام علیکم بیٹا کیا نام ہے آپ کا ایمر اویس کیا ایمر اویس ایمر اویس آپ کا کیا نام ہے بیٹا رامین رامین بیٹا آپ کو کیسی لگی ہے مجھے بہت اچھی لگی ہے بہت اچھی لگی ہے آپ کس کے ساتھ آئے ہیں میں اپنی فیملی کے ساتھ آئے ہیں بیٹا آپ کو کیسی لگی ہے مووی مزہ آرہے ہیں کیا نام ہے آپ کا میں نام حمد یاسی شہزاد ہے اچھے یاسیر بھائی آپ نے ابھی بتایا کہ سحیل احمد صاحب آپ کے ہمسائے ہیں جی جی بلکل یہ ہماری در گجرانوالہ میں ڈیسے کالونیاں ادھر رہتے ہیں سحیل احمد صاحب میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں اگر آپ جہاں پہ بھی ہیں دیکھ رہے ہیں تو گجرانوالہ کی عوام آپ کو اپریشیٹ کرنے کے لیے آپ کی اس کام کو پذیرائی دینے کے لیے بڑی دور دور سے اور خصوصاً یہ آپ کے ہمسائے اور یہ چھوٹی چھوٹی جو نننی پریاں ہیں یہاں پہ آپ کی مووی دیکھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں تو مجھے امید ہے آپ کو اپنی گجرانوالہ سے ہونے پہ فخر ہوگا آپ صرف جو مووی دیکھ رہے ہیں کیسا لگا آپ کو ابھی تک تو جو مووی چلیے انٹرول ابھی آگیا ہے ابھی تک جو مووی چلیے ماشاءاللہ بڑی اچھی مووی ہے اور اس میں جو سہیل صاحب کی جو ایکٹنگ ہے میں اس کو ٹین بائی ٹین اس کو ریٹنگ کروں گا بہت اچھی ایکٹنگ ہے ان کی ویسی ہر مووی میں ہی ان کی ایکٹنگ بہت اچھی ہوتی ہے ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ابھی سیالوی صاحب جو کہ بزاتے خود میڈیا کی ایک بہت بڑی شخصیت ہے اور گجرانوالہ کے اندر ان کا میڈیا کے اندر بڑا نام ہے تو ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو مشرقی اور مغربی پنجاب کو ملا کے فلم انڈسٹری کے ریوائیول کی کوشش کی جا رہی ہے اس کے حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے جی بہت شکریہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک تو یہ ہے کہ فلم اور ٹی وی اور تیٹر سٹڈیز میں جنب مختلف یونیورسٹری میں پڑھاتا بھی ہوں تو دیکھیں جب نا کوئی چیز ڈکلائن کے طرف جاتی ہے نا تو پھر ہوتا یہ ہے اس میں کہ کوئی نئے تجربات کرتے ہیں کوئی نئی چیز کوئی نئیویٹیو جنب جیسٹرز کرتے ہیں آڈینس کیپچر کرنے کے لیے یہاں پر جمہود سا رہتا ہے کوئی تجربہ نہیں کرنا چاہتا یعنی ملٹیپل پرابلمز میں ہیں اچھا تو اس میں پتا کیا ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ اس طرح کے دو تجربے ہیں وہ پہلے بھی ہمارے بڑے کام جاب رہے ہیں یعنی پنجابی فلم جو ہے جو اسطرحاق سے پاکستان اور جنب وہ چھڑ دا اور لیند پنجاب موووی پاندی ہے نا جی وہ کافی پوری دنیا وہ نے فلم پوری دنیا در بیاک وکر لیز ہوئی ہے بابے پنگلہ پاندی ہے نا پوری دنیا در لیز ہوئی ہے اچھا او دے نا لے ہون دے ایک نا آڈینس رو نا ایک انٹرنیشنل جیڑی ہے نا پرادکٹ ویکھو نو بیل جاندی ہے ٹھیک ہے نا ایک تے میں ایک ہواں گا اس فلم نو میں ایک ریڈر دے آنگا کہ ایک پوری دنیا بیق وکر دے فلم لیڈی نا اوے ایک رہی ہے دو مختلف خطے ہیں نا ٹیلنٹ بھی ایک جگہ رہی ہے ٹیلنٹ ایک جگہ یک جو ہے ہون بے اکھو نا او دا دے جیڑی ایکٹر نے او بڑے نامی گرامی نے وہ ساڑے سے علمت سامنے دے جوڑی کو نہیں نا ٹھیک ہے نا ماشاءاللہ وہ ہر کردار ہے چھنا وہ پاکستان سے واحد ایسے ایکٹر نے جیڑی ہر کردار ہی ٹھیک ہے جیڑی اور دوسرا پتہ کی ہے جی آڈینس جڑی ہے نا انہوں لیونا سین میں دے ایک کوئی بڑا کام نہیں چیتو ہوتا ڈا کانٹینٹ اچھا ہے گا سٹوری اچھی ہوئے گی میوزک اچھا ہے گا اور وہ دی تاڑی کاسٹ جڑی ہے نا اچھی ہوئے گی ایس فلم دا بیکھو جو میں ہون تک بیکھیا ہے ایس فلم دی بچالا جڑی نا جی سکرپٹ اچھا ہے سٹوری اچھی ہے ایس فلم دے ڈائلاغ اچھے نے میوزک بہت اچھا ہے اور ایس فلم دے کریکٹرائزیشن ہے نا جیڑی اوہے کو ہر بندہ اپنے اپنے کریکٹر بڑا بیڑنا سوٹ کر رہے ہیں انہوں ہر بندے نوں اڈاپٹ کیتا ہے اڈاپٹ کیتا ہونا بڑے فٹ ایکٹر جیڑے نا رکھے نے سیالوی صاحب اے ہو جی فلم ساز اس طرح نی فلمہ بنان دی کوشش جیڑی یہ ساڑے پاکستانی فلم ساز کیوں نہیں کرتے پاکستانی فلم ساز بھی کرنی کوششی کردے نے ایک دوباری جڑنا اور شہداد فیق صاحب نے کوششی کیتی سی اور پتہ نہیں ہو کی موباجہ بن گیا اوہے نیز کر کے ہی ہو گیا اوہے دروں کسے لاتکے چلے لیکن انہوں نے سننما جڑنا جی اوہ تسی لوکلی چلا آنے سکتے جی میں اے سننما جنی ترکتا انٹرنیشنل ہی نہ ہوئے گی کہ تانو وہ پیسے نہیں واپس کرے گی یعنی جنہیں تسی پیسے لاندے ہو پاکستان جی سن میں بہلو بڑے تھوڑے ہو رہ گئے نہیں پیسے پورے قدیب ہی نہیں ہونگے حالانکہ پنجاب والے نے بنائی یہ فلم لیکن انہوں نے تارگٹ آڈیا سے پورا انڈیا ہے پوری ورڈ ہے اور جگہ تھے بھی ریلیز ہوئی ہے انڈیا جی بھی ہوئی ہے پھر جیڑا انہیں ریلیو جنریٹ کرنا نا وہ بہت بڑا ہوئے گا سہر احمد صاحب بکھو جی اسی تے بیڑا نا میں یہ تے نہیں کہوانگا چھوٹے ہوں نہیں ہوں نے بیندے آئے وہ ساڑھے تقریباً دو چار سال چھوٹے ہوں نہیں دو چار سال بڑے ہوں نہیں لیکن پی ٹی بھی تو بیگ لو انہوں نے کریکٹریزیشن دے وہ ماسٹر نے جیڑا بھی انہوں نے کریکٹر دیتا جاندہ اور پھر اسے بات اسی پرائیویٹ ڈرامی جو فلما ویگ لو وڈی وجہ میرا خیال ہے انہوں نے تھیٹر بڑا عرصہ کیتا ہے محفل تھیٹر دے ہوتے شرطیاں مٹھے ڈبل سواری جیڑے انہوں نے ڈرامی کیتے نہیں انہوں نے جھوڑک ہو نہیں ہے اور انہوں نے کوئی ولگر نہیں کیتا انہوں نے جڑا کم کیتا ہے بے مسل کیتا ہے کوئی ڈانس نہیں ہوتے چھوڑا ہے اوہ سباب جتوں اوہ ٹی وی دو تے شو کرنا ہے انہیں بے آل جیڑا انہوں نے کیتا ہے اوہ دی بھی بے نظیر ہوگی ایسا ٹرینڈ بنیا ہے کہ ہر چینل دیو جیڑی نا ضرورت مانگی ہے ہر چینل دیو انہوں نے کافی کرنے دیو کوشی کر رہے ہیں میں ایک سر کہنا کہ پاکستان دے بیچے انفوٹینمنٹ دا ٹرینڈ دے آنے لے عزیزی صاحبی نے اور اوہ دے بیچے بھی توں سی بے لوگ کدیو پولا بنے اندھنے کدیو شہرشید بنے اندھنے کدیو جڑا نا کوئی بھی جڑا کریکٹر شخصیت دا خواست ہے ور سٹائل بلکول پرفیکٹ اتر دے میں کہاں گا جی سیل امی صاحب نے اس فلم نو چار چنل آ دیتے اور میرا آڈینس نوے پیغام کہ جیڑے لوگ فلم تک نہیں آئے تو اسی بڑا مس کرو گے ایک تے اس والنہ کے بڑی اچھی فلم میں بڑی انٹرٹینمنٹ اور سبب کا موز بھی ہے لیکن انٹرٹینمنٹ زیادہ آتا نوچھے سیل امی صاحب نہ آجے انٹرٹینمنٹ زہر ہوں اور دیسنٹ انٹرٹینمنٹ فیملی جڑا نا سٹافے تے ضرور بیکھنا آو اور اسے لاوہ اپنی فلم نو جڑا نا جڑے تاڑے اپنے سنماز نے اینا روائیوال واہ سے بھی آو تاکہ تھوڑا بہت جڑا نا ریونیو جنریٹ ہوئے اور سنما بھی جڑے لوگ پھر باندھ کرنے چکرے جنہیں وہ باندھنا کرنے اور سنما جڑا نا وہ چالدہ روے کیونکہ سنما جڑا نا انٹرٹینمنٹ دا ایک سپو سستا اور بڑا مہددہ ذریعہ ہے اس وقت سے میں سب نوکا ہوا کہ ضرور بیکھنا ہو بابے پنگڑا باندے ناظرین بڑی خوش آئند بات ہے کہ ہمارے معاشرے کے جو ہے نا پڑے لکھے طبقے سے تعلق رکھنے والے نوجوان بھی اس فلم کو دیکھنے آئے ہیں کیا نام ہے آپ کا کیا کرتے ہیں آپ میں رشیا میں ہوتا ہوں رشیا سے کب آئے ہیں گجرمالہ سے تعلق ہے آپ کا رشیا میں کیا کرتے ہیں رشیا میں سٹیڈیز کر رہے ہیں فلم دیکھنے کا خیال کیسے آیا دوستوں کے ساتھ یہ سوئی پلان کیا خصوصی طور پر یہ فلم دیکھنے ہی کیوں آئے ہیں فلم جیسے سوئی علامہ صاحب ہیں وہ ہمارے گجرمالہ کہیں ہیں تو ان کی وجہ سے مطلب کہ ہم دیکھنے آئے ہیں اچھا فلم سے پیغام کیا ملے آپ کو پیغام یہ ملے کہ بڑوں کا آپ کے ساتھ رہنا یہ مطلب کہ بہت بڑی چیز ہے یہ خدا کی رحمت ہے خدا کی رحمت ہے اور نعمت ہے اور اولا فلم کا کومیڈی بھی تھی اموشنل بھی تھا آپ کا فیوریٹ ڈائلاغ کون سا تھا وٹ ایور جو اس نے کہا ہے سوہیل احمد اچھا تکانہ کر پوتر تکانہ کر وہ کیسا تھا تکانہ کر تکا وہ بھی اچھا تھا سوہیل احمد سوہیل احمد we love you we love you اچھا یہ بھائی بھی ساتھ موجود ہیں دور کھڑے مسکرار ہیں ان سے پوچھتے ہیں آپ کا فیوریٹ ڈائلاغ پوری مووی میں کون سا تھا میرا بھی فیوریٹ ڈائلاغ یہی تھا بیچ میں جو بٹ ایور کہتے تھے ساتھ وہ جو مطبکہ کی ہو گیا یار وہ ایسے کر گیا کچھ بوتا تھا فیوریٹ سین کون سا تھا آپ کا فیوریٹ سین یہی تھا کہ جب وہ مر جاتا ہے سوہیل احمد وہ ایکٹنگ کرتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے مطبکہ وہ چشٹ میں موکے بغیر مارتا تھا تو وہ سینس کا بیس تھا ساری فلم کی کاسٹ میں سے سب سے بہترین ایکٹنگ آپ کو کس کی لگی ہے اپنے ہی ایکٹنگ ٹھیک ہے تو داری بات ہے ویسے بھی وہ پاکستان میں بھی شہد بکار ہمیں کام کرتے ان کو تب بھی دیکھے تھے فلم اگر آئی تھی ہم نے کاب بھی دیکھے جی ناظرین سارڈنال موجود نے گجرانوالا دو مکمل تھے ایک زیرے تکمیل پیلوان انہا کو جاننے ہیں کہ انہاں بابے پنگڑا پاندے فلم کیسی لگتے ماشاءاللہ جی بڑی زبردست فلم ہے سوئیل احمد صاحب دی کافی عرصے دو بات ناظرین بابے پنگڑا پاندے پاکستانی فلم انڈسٹری پر عوام کا اعتماد بحال کرنے کی بہترین کاوش ہے میں نے یہ فلم دیکھی ہے اور یقین کریں کہ اس طرح کی میسیج اورینٹیڈ اور بہت شاندار سکرپٹ والی فلمیں آج کل بہت کم یاب ہو چکی ہیں میری آپ سب دیکھنے والوں سے درخواست ہے کہ سوشل رسپونسیبیلیٹی سمجھتے ہوئے فلم بینی کے شوق کو دوبارہ پیدا کریں اور ایک سوشل رسپونسیبیلیٹی سمجھتے ہوئے پاکستانی سینما اور پاکستانی فلم انڈسٹری کی ریوائیول کے لیے مل جلکل کوششیں کریں مشرقی اور مغربی پنجاب کی تعاون سے بننے والی یہ فلم جو کہ پنجاب کے کلچر کو ہائلائٹ کرتی ہے اور اس کے اندر جو ایک بڑا سٹرانگ میسیج دیا گیا ہے وہ میسیج یہ ہے کہ جو ہماری نوجوان نسل ہے جو کہ نیوکلیس فیملی کی طرف جا رہی ہے ہم آپ اپنے بڑوں سے ڈسٹنٹ ہو رہے ہیں معاشرے کے اندر جو خلا پیدا ہو رہے ہیں اس پیغام کو انہوں نے بہت خوبصورتی سے ڈیلیور کیا ہے تو امید ہے آپ کو یہ مووی بھی پسند آئے گی اور ہماری یہ کاوش بھی پسند آئے گی اور اس طرح کے مزید ایونٹ سے اپ ڈیٹ رہنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں شکریہ اللہ حافظ